خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں مونسون کے سیزن کا آغاز ہو چکا ہے اور کراچی میں اربن فلڈنگ کے خدشات کے پیشے نظر ایس ایس ایو کی جانب سے موبائل ورکشاپ متعارف کروائی گئی ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کے باعث پر سے شہریوں کے لیے یہ موبائل ورکشاپ ڈیزائن کی گئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہی ہیں سلمان سلیم اپنی اس ریپورٹ میں کراچی میں مونسون شروع ہوتے ہی ایس ایو بھی شہریوں کی جانو مال کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ڈی آئی جی ایس ایو مقصود میمن کا کہنا ہے اربن فلڈنگ یونٹ میں موبائل ورکشاپ کا اضافہ کیا گیا ہے ٹرائل بیسز پر دو موبائل ورکشاپ تیار کی گئی ہیں شہری کسی بھی علاقے میں فسے ہوں بزریہ ون پائیو موبائل ورکشاپ کو بلا سکتے ہیں اربن فلڈنگ یونٹ کے نام سے رسکیو یونٹ کے نام سے ہم نے یونٹ بنایا ہے جس میں یہ کہ پابلک اگر پانی میں فس چاہتے ہیں یا زیادہ فلڈنگ ہو جاتی ہے تو وہاں تک ایکسس نہیں ہوتی رسکیو اداروں کی ایسا کمیونٹی سرویس بلکہ ایسا عبادت پر ہم اس کو لے کے چلتے ہیں کہ اگر مشکل وقت پر ہم کتنی کے کام آ سکیں تو یہ ایک بہت اچھی بار ہوگی ورکشاپ موبائل ڈرائیور کا کہنا ہے کہ ورکشاپ موبائل جدید آناس سے لیس ہے موبائل میں پنچر، بیٹری ٹارچنگ، پائر ایکسٹنگویشر اور دیگر سامان موجود ہے اگر بارش میں کئی پر امرجنسی میں گاڑی پس جائے تو اس کو نکالنے کے لیے جگہ کو پہنچانے کے لیے یہ فیسلیٹیز آویل ہے اور ان کو چاہیے جو جتنے بھی جن کو پروبلم ہوتی وہ ون پائیف پر کول کرے اور ان کے طوری ہم لوگ ان کے جو لوکیشن ہوگی وہاں تک ہم پہنچ جائے کریں گے شہری اگر کسی انگامی صورتحال میں پاس جائیں یا ان کی گاڑی خراب ہو جائیں تو اس سروس کو استعمال کیا جا سکتا ہے شہر اکراجی میں اربن فلیڈنگ کے پیشن ازر شہریوں کے مدد کے لیے ایس ایس ایو کا ایک محسن اقتاب ہے اربن فلیڈنگ کے خدشات کے باعث ایس ایو کی جانب سے ایک بار پھر موبائل ورکشاپ بنا دی گئی ہے شہریوں کے مدد کے لیے یہ ورکشاپ بنائی گئی ہے شہری اگر چاہیں تو بان پائیف پر کول کر کے اس سہولت کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں کیمیرامن کیسر حبیب کے ساتھ سلمان صلیب بولیوز کراچی